سبسکرائب کیجئے سپورٹ افتار و عبدالگفار اور بیل آئیکن دبا کے تمام اسکلیوزیف کانٹینٹ حاصل کریں ہلو ایفریون اور اپنی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں مارڈن ڈیک کرکٹ میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ آپ فٹنس کو منٹین کریں آپ کی یو یو ٹیسٹ کے لطائش پڑے چھونے چاہیے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں تک بھی ہوا کہ فٹنس پر عمر اکمل جا کر واپس بھیج دئیے گئے یہ سب کچھ پسلے دس سالوں میں بہت کچھ تقدیل ہوا لیکی ویسٹر ٹیس کی آف سپنر کون وال کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ساری کی ساری جو لوجک ہے نا وہ اُلٹ ہو گئی ہیں اور ایک سو چالیس کلو گرام ان کا بیٹ جو آخری مرتبہ میں نے پڑھا ہے ریپورٹ ہوا کئی جگہ پہ ون سکسٹی ون ففٹی بھی رکھا ہے جب یہ تین سال پہلے پہلی مرتبہ مندر عام پر آئے تھے سو ہی اس امیزنگ کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ون فوٹی ویٹ ہے ہائیڈ بھی بہت اچھی ہے چھ فٹ سے زیادہ ان کی ہائیڈ ہے اور ایک بڑا ہی یونیک ان کی پریزنس ہے انٹرنیشل کرٹ کے اندر اور اگر آپ کو یاد ہو تو دیبیو پر انہوں نے بلکہ وانستان کے خلاف ٹیس میچ میں انہوں نے جس آؤٹ بھی کیے تھے اور دہرکہ بچایا تھا کیونکہ ان کی جو دس وٹ کی پرفارمنس تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی ویسٹ انڈیز کے لیے جب انہوں نے اس ٹیس میچ کو جیتا تھا نو وٹ سے اور پہلی رنگ میں انہوں نے سات وٹی حاصل کی تھی پچھتر عزتے کی کون مول نے اور اس کے بعد انہوں نے تین وٹی حاصل کی تھی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی بایو سے گزریں تو آؤٹ کر چکے ہیں جناب ویراث کولی کو بھی یہ انہوں نے کب آؤٹ کیا ویراث کولی کو ٹرمیسٹک سیزن کے اندر جب انڈیا کی ٹیم دوہزا سترہ میں گئی تھی تو وہاں انہوں نے ویراث کولی اور کجارا کو بھی آؤٹ کیا تھا پیکٹس میچ کے دران سو جہاں اس پر ہم فٹنس کی بات کرتے ہیں یو یو ڈیس کی تو کوہن وال کی پریزنس ویراث کولی کی ٹیم میں یہ چیز بتاتی ہے کہ ابھی اس دنیا میں مختلف قسم کے ہمیں فٹنس لیول یا وہ چیز نظر آتی ہے ان کی فیلڈنگ بھی بری نہیں ہے اچھی خاصی فیلڈنگ کر لیتے ہیں بیٹنگ بھی ان کی بری نہیں ہے بیٹنگ میں بھی ان کو آراؤنڈر مانا جاتا ہے سوچی ڈیمیسٹری سرکٹ کے اندر اور اگر آپ دیکھیں تو دو ٹیس میچ میں اب تک ان کی جناب تیرہ وٹے ہیں باسٹھ میچوں میں انہوں نے تقریبا تین سو تین آؤٹ کی ہے جو بہت ہی اچھا ریکارڈ ہے تیس اند کی ایمریج ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان کی لسٹ ہے میچ اس کی تو اس میں ہی پچاس میچوں میں باسٹھ وٹے لیئے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے اندر بھی ان کی تھوڑی سی وہاں پرفورمس کم ہے کیونکہ اکتالیس میچوں میں باسٹھتے ہیں لیکن اکانومی 7.80 جو ایک تار سے ایک ریسپیکٹی بر ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسری جانے پہ گرم کی پیٹنگ ہوگا ہم دیکھیں تو پاسٹھ میچوں میں جناب چوبیس ان کیاوے سے دو ہزار تین سو ناگرے رنس بھی بنایا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹنگ میں بھی ٹی ٹوئنٹی کے اندر اپنے جو لیٹ میڈر آرڈر ہیں وہاں پرفورمس کر دیتے ہیں سو کارن مال ایک امیزنگ اس پرس پریزنس ہے جب بھی بال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کے ویسپنڈی سے خلاف انگلڈ خلاف ڈوسر ڈوسر ڈسر 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 کی پہلے اندر اینک میں خاص کا نامت نہیں رہے لیکن بہارل ایک بڑا انٹرسٹنگ ان کی یونیک پریزنس ہے اس کو اگر تو یہ تھوڑا اور پرفورم کر رہے تو یہ بہت زیادہ اور پاپولر ہو جائیں گے کیونکہ اتنے بلکی کرکٹر نہیں آئے اس سے پہلے کبھی ہمیں یاد نہیں پڑتا رانا ٹنگا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھرے بلکی تھے ان دمام کی بھی ایک اچھی خاصی شروع میں ہمیں ہیلتھ دکھائی دیتی نہیں کہ ان دمام کی ہائٹ بہت چیئی تھی تو وہ اس میں کور ہو جاتا تھا لیکن ڈیویڈ بونس تھوڑے سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک بہت فٹ کرکٹر نہیں تھے لیکن بعد عزیز صاحب بڑے امیزنگ کروڈر سے رہے اور اباگ اور لیو اسائیڈ کے ان کی کیا ویڈ سے یا کیا ان کی بلکی کی پریزنسی لیکن ٹیلنٹ آپ کو کھلا جاتا ہے یہ تھا جناب کارن وار کے بطالق آپ کو کچھ ہکائیٹ بتانا تھے اور لگتا یہ ہے کہ آگے جاکے کھیلیں گے کیونکہ سپن پکٹر پر ان کی جو باللنگ ہے وہ بہت اچھی رہی ہے وہ کہ روپسن چیز کی موجودی کی ویسے ان کی جگہ جاتا نہیں بن پاتی کیونکہ چیز بیٹنگ بہت اچھی کر لیے تھے لیکن کارن وار مجھے رہتا کہ کبھی ویسر ڈیس کی ٹیم آنے والے دنوں میں سالوں میں اگر کبھی آئی سیلنکا پاکستان مغلہ دیش یا بھارت تو بہت ہی کارن وار کو ایکشن میں دیکھ سکیں گے دوسرے جانے باز کرتے ہیں جناب پاکستان کی پروپیشنس اور سویل خان کی جو پرفارمس ہے اس نے سب کو حیران کیا یہ ایت نظر بھی آیا کہ یہ صرف ایک پیکٹس کے لیے بھارل لے جائے جا رہے ہیں لیکن دس وٹیں نے لی ہیں اپنے دو انہیں اگر ہمیں آپ کو کچھ سٹا دیتا ہوں جو ہمارے ٹاپ ٹری یا ٹاپ فور ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی جو ٹاپ آرڈر ہے رنس کیے ہیں کہیں کہیں لیکن کنسسٹنسی نہیں ہے اور آخری مائچ میں جو سب کا جلد آؤٹ ہونا ایک ہی دور بزبا کے لئے بہت پریشان بن ہوگا کہ آخری مائچ میں آپ کی پیفارمنس جوئے ہیں بہت زیادہ آپ کو کانفرنس دیتی ہے تو امام اللہ کی بات پر ہے تو جب آپ پانچ اور چاریس از منائے ہیں ٹیم فائلڈ برسیس ٹیم دین کی طلب سے اس سے پہلے لاس رچ ہوا تھا اس مائٹ نے ان کو بال لگی تو انہوں نے بیٹنگ نہیں کی تو ٹوٹل چھالیس دو ایننگ میں امام نے بنایا ہے فخر کے اگر ہم بات کریں تو فخر بہران ہی زیادہ کانسلیڈیشن میں تو نہیں ہے لیکن نانگلے نے ضرور بنائے تھے تو ان کی فارم باران اچھی ہے اب تک اس ٹور پر اور شان اور آبیچ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مین پلیئر ہیں جنہوں نے اسپیکٹڈ کے وہ اپنر ہوں گے زیادہ رنس نہیں بنایا ہے اور یہ ہی بجائے کہ جو پاکستان کی مینجمنٹ ہے وہ تھوڑا پریشان ہے کیونکہ شان نے بنائے جناب نو رنس آخری جو پیکٹس مینج کی پہلے جنڈی سوہیل خان نے انہیں ایرگوڈیو کیا حابد علی صرف ایک رنس بنا سکے اگنس سوہیل خان نے انہیں آؤٹ کیا ازر علی کیاپٹن جنہوں نے سینچی بنائی تھی پہلے پیکٹس مینج میں اس بار چھے رنس بنا سکے اگنس سوہیل خان نے انہیں الوڈیو کیا اسی طرح اگر آپ دیکھیں بابر آدم نے 32 رنس بنائے اور عصر شفیق نے 9 رنس بنائے محمد رضوان کی 18 رنس سے یہ جو 113 رنس پہ ٹیم گرین آؤٹ ہوئی ہے یہ ایک کنسرن ہے پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کے لیے چونکہ اگر سوہیل خان جو کہ پاکستان کی فرس ٹرائس والر بھی نہیں ہے اور ایک اچھے چھوڑی سی وکٹ پہلے لے سے ان کی پرفارمنس ایسی ہے تو اسپیک کریں کہ اگر دیوفر آرچر براوڈ انڈرسن کو وکٹ سے ہیل پر رہا ہو سوہیل خان کی جنہ سینس کی سندھی کی پانچ بٹے صرف 16 آورز میں دو شارعہ تین ایک کا ایکانومی ریٹ بہت ہی شاندار بولنگ اور ساتھ فہیم اشب نے بھی اپنی موجودگی کا احساس درائے ایس بار بارہ آورز میں پانچ میڈن سولہ رنس دو بٹے ہیں تو ان کی بھی جو بلٹ اپ ہے وہ جادہ بری نہیں ہے اسی طرح کر بات کر رہے تو امام الحق انیس سنس مراکہ نصیب شاہ کی بال لگنے سے ریٹائر ہوت ہوئے فخر دمان کے بائی سن ہیدر لیلی ساتھ افتخار احمد ساتھ اب پاکستان کی اگر آپ بالنگ لینڈ کا جائزہ لیں جو کہ ٹیم گرین جس کو ہم میٹ ٹیم سمجھ رہے ہیں تو شاہین شاہ فیدی کو بھی کھلایا ہے عباس کو بھی کھلایا ہے نصیب شاہ کو بھی کھلایا ہے شان مسعود کو کھلایا ہے اور یاقصر شاہ کو کہنے والے یہی بات کر رہے ہیں کہ شاید شان مسعود نے دخل ایسے بولنگ کی شاداب اس بیمین آپ کے دوسرے سپنلر ہیں سو اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کیا پاکستان دو فاس بولن اور دو سپننس کے ساتھ میدان پہ ہوتے لے گا چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو جو پچھ ہے وہ جناب کیا ملتی ہے ان در ٹیس میچے چونکہ اب تک مانچسٹر اور جو ساؤھ ہیپنن کی لکٹس ہیں ہم نے دیکھا کہ یہاں سپننرز کو مدد مل رہی ہے سو شاید ہمیں شاداب خان اور یاسر دونوں ایک ساتھ بھی دکھائی دیا ستے ہیں ایسا ہوا نہیں کہ کبھی پاکستان نے انگلینڈ جا کر دو سپننرز کھلایا ہو ایک جنوینڈ سپننر ہوتا ہے دوسرا آپ کے پاس ایک پارٹ ٹائم سپننر موجود ہوتا ہے لیکن یاسر کی فارم چونکہ ٹھیک نہیں ہے آنکہ اس ٹوئر پر انہوں نے کچھ بکٹے لی ہیں اور اس کے بعد ان کا بندل آہستہ سٹھ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دیکھیں مانچسٹر نے پہرہ بھیش ہے جناب پانچ اگسے اس کے بعد پاکستان کیلے گا ساؤنڈ ہمٹن میں پھر ساؤنڈ ہمٹن میں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے پھر مانچسٹر میں تینوں تی ٹوئنٹیز ہیں سو اب پاکستان کے بالنگ کے آپشنز فاس بالنگ میں تو بہت ہیں کیونکہ محمد آرمی بھی پہنچ گئے ہیں وہاں بیاد ہیں نصیب شاہ ہیں لیکن پاکستان کی پرابلم سپن اٹیک ہے افتخاب کو اگر ہم کھلائیں تو کیا وہ اتنے سپنر اچھے ہیں کہ وہ بالر کا جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکیں سو واپس میں آتا ہوں شاہد محسوس کی اب تا جو ٹور پرفارمنس رہیم ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں گیارلی سنس بنائے اور گیارنس بنائے پیٹس میچ میں مطلب زیادہ رنبے رنس نہیں کیے پھٹنے میٹ میں بھی اسی طرح آبید علی کو اگر ہم دیکھیں آبید علی نے دس رنس بنائے تھے ایک ہی ننگ میں جو پاکستان نے پہلا پیٹس میچ کے گا جو کے آن ریکارڈ ہے ازر علی کی بات کریں تو ازر علی کی پرفارمنس بہتر رہی میں اٹھاون انکس نے اور پھر پاررز منائے وہ ریزنیبل ہے لیکن پاکستان کی جو آہ اوہرارڈ بیلڈ اپ ہے اس نے اتنی کمیہ میں دکھائی دیتی کہ جب پریکٹس میچ کے لاسٹ ٹیٹ جائے سارے تو ہم نے بڑے سکور نہیں کیے یہ وہ چیز ہے جو ٹیم منیجمنٹ کو کسی ار تک پریشان کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ باولنگ کا جو اب سینیریو بن رہا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ سویل خان کی پرفارمنس کے بعد محمد عباس کی پلیس انٹیجر ہو سکتی ہے کیونکہ اب تک انہوں نے بہت زیادہ آؤٹ نہیں کیے نسیم شاہ نے آبیسی اچھی باولنگ کی ہے اور ان کی پلیس تو سرٹن ہے شاہین شاہ افریدی بھی آرموز سرٹن دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ وکٹس نہیں لیے ٹور میچے میں لیکن پرفارمنس اور ریدم ٹھیک تھا ہم تو بتاتے ہیں ہمیں جنہوں نے اس چیزوں کو سانا افضار کیا ہے سو لیٹس سی کہ اب پاکستان کے پاس آبیسی جو ٹیسٹ ٹیلیون بنتی ہے اس میں شان اور آبی زیادہ آپنر ارزر علی نمبر تین بابر نمبر چار اسشفیق نمبر پان رجوان نمبر چھے اس کے پاس یا توم فہی مشرق کو کلا ستے ہیں یا شہداب کو یا افتخار کو یا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایک سپیشلیز بولر کے سارے جائیں گے ریکارڈ بہت اچھا ہے انگلینڈ میں دسم بھی آؤٹ کیے ہوئے لیکن لارڈ دو ہول کی وکٹر پہ زیادہ وکٹے ہیں منچسٹر پہ کیا کر پائیں گے یہ کوئیسٹر مارک ضرور ہے لیکن شہداب آئی ٹھنک اس ٹو ارلی ٹو پلے ہم ان پلیس آف یاسر شاہ ساتھ ساتھ نسیم شاہ اور شاہین شاہ سویدی کی پلیسوں پہ کنفرم کی دکھائی دیتی ہے یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ پاکستان کے ڈول میں سے باقی انگلینڈ کی اور ویسٹر ڈیس کے نمیچ کی بات کریں تو آٹھ ڈیٹے دو سو اسی رسپ گرانے کے پاس جو رنس براؤڈ نے بنایا ہے اور بیس نے وہ ویسٹر ڈیس کو بہت بھاری بڑھ سکتے ہیں جونکہ کہاں لگ رہا تھا کہ تین سن یوک ساڑھے تین سو سے اوپر رنس بن گئے سو ویسٹر ڈیس کو بیٹنگ میں کچھ کرنا پڑے گا چونکہ ان کی ٹیم اپنے کیپٹن کو بہت زیادہ جو ہے اسے انسپائیڈ رہی ہے پتلے چند سیریز میں دو ہولڈر کو آئی تینک سٹیپ ان کرنا پڑے گا پہلے انگلینگ ویسٹر ڈیس کی جو دوسری انگلینگز میچ کی ہے آئی تینک اس میچ کے ریزرل کا بڑی حضہ تائیون کرے گی اگر ویسٹر ڈیس اس پہلے انگلینگز کی سکوری کرید جانے میں کامیاب ہوتا ہے یا پچاس سٹر ڈیس کی سرور لیڈ لیتا ہے انگلینڈ تو پھر انٹرسٹر ڈیس کی سنیری ہو ستا ہے چونکہ ویسٹر ڈیس کی پالنگ اچھی ہے دیکن میگا کامپیک لیکن آئی تینک انگلینڈ کی پیٹنگ انگلینڈ کی جو پالنگ ہے وہ ویسٹر ڈیس کو ٹیسٹ کرے گی تینکیو